کابل دھماکے پر لوکل میڈیا کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کابل میں سوسائٹ بومبر نے دھماکہ کیا ہے کابل میں یہ جو یدگاہ مسجد کے پاس بڑا دھماکہ ہوا ہے آئیسیس خوراستان پر حملے کا شخ ہے افغان میڈیا کے طرف سے یہ دیکھئے کیونکہ لگاتار ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کہیں یہ آئیسیس خوراستان کی طرف سے کوئی ایک پر پھر سے بڑی سازش پنجام تو نہیں دیا گا اور وہی ہوتا وہاں پر نظر آ رہا ہے لوکل میڈیا کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شخ آئیسیس خوراستان پر ایک بار پھر سے ہے یہ کاسور دیکھیں سوال یہی ہے کہ وہاں پر ایک کے بعد ایک حملے ہو رہے دھماکے ہو رہے چاہے کابل ائرپورٹ ہو یا پھر اس کے بعد وہاں پر پاور سٹیشن پر جو ائر سٹرائک کی گئی تھی یا پھر یہ والا جو وہاں پر حملہ انجام دیا گیا ہو ایک ایک کر کے جو نام ہے بار بار وہ صرف ایک ہی نکل کر رہا تھا آئیسیس خوراستان کا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کیونکہ تالیبان وہاں پر کابل تو ہو گیا ہے لیکن حالات یہ رہے تو وہاں پر تو استطیق سامانے نہیں ہو پائے گی میں کوئی بتاؤں کہ جب یو ایس فورسس کا ویڈرال وہاں پر نہیں ہویا تھا تو اس وقت بھی آئیس آئیس اور تالبان کا آپس میں بڑا ویر رہا یہ ایک دوسرے کے اقلاب اٹیک کرتے رہے ہیں اب ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیس آئیس تالبان کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے ان کو بہت بڑا تھرٹ رہے گا لٹکتی تلوار رہے گی تالبان کے اوپر تو وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ اس وقت تالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی واضح گروپنگ ہو چکی ہے میں کریک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا وہ تھوڑ سی اور ڈگری ہو جائے گی انکرمیشن آنی باقی ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایس کے نہیں کیا ہے حالانکہ بہت سارے جو فیکشن ہیں وہ تالبان کے اس وقت موجود ہیں لیکن جو آر ایسن سنگھ کہہ رہے تھے میں اس پوائنٹ پر چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ جس ملک میں سوسائیٹ بومبنگ ہی کلچر ہو کسی گورنمنٹ کا یا کسی بھی آثورٹی کا چونکہ آپ کی جو آمی ہے آپ کی جو سینہ اس میں بھی آپ سوسائیٹ بومبر بنا رہے ہیں اس چیز کو پرموٹ کر رہا اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کفیدائین حملہ ہے یہ تو آخر ایسے ایسے سٹیٹ کی سیچویشن کیا ہے یہاں تو ہر جگہ کوئی بھی شریر میں بم لگا کر اڑا دے گا اگر وہ تالبان سے ناراض ہے تو چاہے وہ آئی ایس آئیس کے ہو یا پھر تالبان سے ہی نکلے کوئی لوگ ہو دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ پالیسی آپ جب آپ نے آکے ٹیک آور کر لے اس کے بعد آپ نے پالیسی کیا اکتیار کی ہے جس دن قابل وہاں پھر قابل میں یہ تالبان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا تھا اتر پردیش کا حال پانچ سال کتنے کمار یو پی کس پر راضی کیا خلیش پلٹیں گے بازی کسان کا چہرہ کیا صرف چناوی مہرا برہمن شنک بجائے گا کس کو کرسی دلائے گا اویسی کا پلان کس کی طرف مسلمان سال 2022 کے چناو کا سب سے بڑا منچ دیکھئے ٹی وی نائن بھارتورش ستہ سمیلن اتر پردیش چار ٹوبر صبح آٹھ بجے سے لگا تھا صرف ٹی وی نائن بھارتورش پر